اخلاقی حدود کیا ہے اور ہم کس حد تک جا سکتے ہیں اور کس حد تک نہیں جا سکتے اور ہمارے اسلام میں ان رشتوں کا کیا تقدس ہے اللہ نے یہ دو مخلوق جو بنائیں یہ کسی بنائیں اور ان کا کس طرح ہم نے ان کو بیلنس کر لیتا ہے یہ برکل وہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ کو آپ کے مائن کو غلط کو اس طریقے سے آپ دکھائیں کہ وہ صحیح لگنے لگے اور آج جب یہ فلمیں ٹین ایجز بچے دیکھتے ہیں اور ان بچے کے مائنڈ کو کیسے سٹ کیا جا رہا ہے کیسے برین گیم ہو رہی ہے ایک یہ بیماری ہے جس کی وجہ سے قوم الود پر بات کر دی گئی تھی اور اسلام کے پوائنٹ ایفروں سے یہ انتہائی نہ پسل گی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ساتھیا سوہیل آپ کی دوست آپ کے حمدر آج کل طبیعت درہا ٹھیک نہیں چل رہی لنگز انفیکشن چل رہی ہے وہ درہ زہریلی گیس کی دونی زیادہ لے لی تھی تو اس نے لنگز کافی متاثر کیا پر حال آپ لوگوں کی دعائیں ساتھ ہیں اللہ حمد دینے والا ہے اللہ پاک صحت دینے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں ریکاور کر رہی ہوں اور آج میں آپ سے بہت ایک ایمپورٹنٹ ایشو پہ بات کرنا چاہتے ہو ہمارے ساتھ میں عام طور پہ سوشل میڈیا یہاں اتنا گوھر نہیں کرتی اپنے ہی کام ہوتے ہیں کچھ تجزیہ سن لیے یا کچھ قرآنی چیزیں سمجھیں سنیں پڑھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں اتنا ٹائم میرے پاس بھی نہیں ہوتا تو بہت دنوں سے ایسے سوشل میڈیا پہ میں ایک دو ہندی فلموں کے نام سن رہی تھی اور بچے دوسرے کو بڑا ریکمینڈ کر رہے تھے اور بڑا نا سسپیشیس طریقے سے اور میں کیونکہ اس معاشر میں رہتی ہوں پولٹیکل ایک ہے تو ہر قسم کے لوگوں سے ہر قسم کے کیسز سامنے آتے ہیں اور بہت سارے ایسی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں منظر آم پہ جو شاید ایک آم پاکستانی اس کو نہیں دیکھتا نہ سمجھتا میں نے آٹ اوف کریو سٹی میں نے کہا ایسی کون سی چیز ہے کہ جس میں ہماری یوت بڑا ایک دوسرے کو ریفر کر رہی ہے اور انٹریسٹ لے رہی ہے میں نے وہ میڈیا پہ سرچ کر کے میں نے کہا آج میں یہ دیکھتی ہوں کیا ہے اس میں موضوع کیا ہے حالانکہ یہ میری بکل نیچر کے گیسٹ ہے مجھے انڈین فلمیں بکل نہ میں انڈین پروڈکٹس پسند کرتی ہوں نہ میں انڈین فلمیں دیکھتی ہوں نہ مجھے کوئی ایسا شاک ہے کبھی کبھی دل چاہے تو نہ دیکھ لیتا لیکن کبھی کبھار وہ بھی ٹائم ہی نہیں ہوتا لیکن میں نے آؤٹ آف کریوسٹی میں نے وہ فلم دیکھنی شروع کی اچھا وہ فلم بڑے ہی فنی اور انٹریسٹنگ انداز میں بنی ہوئی تھی کہ دیکھنے والے کو اپنے اندر کھینچ کے رکھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ ڈیویلپ جو ہو رہی ہیں یہ کس طرف جا رہی ہیں اس میں جو مین سبجیکٹ تھا جس نے مجھے کافی دھچکہ دیا وہ تھا ہمجنس پرستی کا مردوں کا مردوں سے عورتوں کا عورتوں سے چوہیے ایک ایسا گندہ ایک یہ بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے قومِ لوت پرباد کر دی گئی تھی اور اسلام کے پوائنٹ ایوز سے یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے اور بہت ہی برا بڑا گناہ ہے اچھا انہوں نے اس طریقے سے ہمجنس پرستی کو انٹرسٹنگلی ڈیویلپ کیا آپ کو لگتا ہے ابھی معاشرے میں یہ بتائیں گے کہ سنپ کریں گے کہ یہ چیز درست نہیں ہے یہ خیالات لڑکے کے درست نہیں ہیں یا لڑکی کے درست نہیں ہے معاشرے میں آخری میں انڈ اپ ڈا ڈا ڈے فلم جو ہے وہ اس میں یہ چیزیں آئے گی کہ یہ چیزیں غلط ہیں اور نئی نسل اس طرف جا رہی ہے تو معاشرے کی جو روایت ہیں انہیں سہی درست رکھنا چاہئے لیکن اس کیریوسٹی میں میں نے پورا شروع سے لے کے انڈ تک دیکھا کہ یہ میسج ہماری جنریشن کو دے کے آ رہے ہیں میسج تھا کہ انڈ اپ ڈا ڈا ڈے تمام پرانی کلچرڈ فیملی اس چیز کو ایکسپٹ کر لیتی ہیں گیز کو ایکسپٹ کر لیتی ہیں لیزبینز کو ایکسپٹ کر لیتی ہیں کہ وہ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے نارمل ہے کوئی نتھنگ بگ دیل اور مجھے اس فلم کو دیکھ کر احساس ہوا کہ یہ میں ایک وہ عورت ہوں جو مچور ہوں مذہب کو سمجھتی ہوں اچھے برے میں فرق کرنا جانتی ہوں اور اتنے سٹرونگ بلیوز ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نہ ہلائے کوئی اس معاملے میں تو کچھ تصور بھی ہلا بھی نہیں سکتا سوچ کو لیکن جب یہ فلمیں تین ایجز بچے دیکھتے ہیں اور ان بچے کے مائنڈ کو کیسے سٹ کیا جا رہا ہے کیسے برین گیم ہو رہی ہے کیسے ہمارے معاشرے میں یہ سوچ کو انڈلج کیا جا رہا ہے کس طرح غلط کو صحیح ثابت کیا جا رہا ہے کس طرح اس چیز کو نارمل بتایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے this is very much نارمل آپ today ڈیفرنٹ ہے nothing wrong with you آپ ایسے بھی رہ سکتے ہیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے الٹرنیٹیو دیا جا رہا ہے اس کا طریقے کار بتایا جا رہا ہے تو it was very shocking for me خدا کے لیے یہ جو یہ سونیا گاندھی نے کہا تھا کہ پاکستان کو ہمیں کوئی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان کو اپنے ثقافتی یلغار سے ختم کر سکتے ہیں پہلے آپ لوگ نے دیکھا وہ سات بجے سے لے کے گیارہ بجے تک وہ انتہائی ساز بہو کے بہودہ سازشی ڈرامے چلتے تھے اور ہماری خواتین ایسے ٹک ٹکی باندھ کر وہ ڈرامے دیکھا کرتی تھیں اور میں نے الحمدللہ میں نے اس زمانے میں بھی کبھی زندگی میں ایسے ڈرامے نہیں دیکھے اور اس سے ہماری لوگوں کا گھروں کا مزاج وہی سازشی اور وہ محول بننا شروع ہو گیا یہ بککل ایسے ہی ہوتا ہے ہپنا ٹائز جیسے کرتے ہیں آپ نے سنیا کئی ویڈیو گیمز جو بچے کھیلتے ہیں وہ اتنا اس میں involve ہو جاتے ہیں کہ وہ کئی بچوں نے خڑکیوں سے چھلانگ لگا دی suicide commit کر لی یہ یورپ میں ہوا آپ سب کے knowledge میں وہ واقعات ہیں یہ ایک جیسے ہم آپ کوئی hypnotize کرتا آپ کے mind سے آپ دکھائیں کہ وہ صحیح لگنے لگے اور آج کھل کا جو زیادہ hi-fi ایک طبقہ ہے جو بڑے high english school میں پڑتا ہے اور جس کا culture یورپ سے بڑا قریب ہے تو وہ تو کہتے it's their right ہر ایک کو اپنا right جس طرح وہ رہنا چاہتا ہے وہ سوچ تو انہوں نے بچوں میں ڈال دی ہے ہمارے اور اب بہت سارے ہمارے معاشرے میں یہ cases ہیں جو میری اپنی knowledge میں ہیں جنگ cases ہمارے پاس آتے ہیں فاو محمدز سے gay parties ہوتی ہیں اور ماں باپ کیا متمہین ہے بیٹا دوستوں کے ساتھ گیا لڑکی لڑکے لڑکی تو وہاں کوئی ہے ہی نہیں تو پرشانی کی کیا بات ہے اور بیٹیوں کے ماں باپ یہ ہوتے ہیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہیں پارٹی میں بچیاں آپس میں enjoy کر رہی ہیں خدارہ ہمیں اپنے بچوں کو اتبار بھی ضرور کریں ان کو زندگی تنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن ان کے کونسپٹ کلیر کرنے کی بہت ضرورت ہے ان کو صحیح اور غلط کا فرق بتانے کی بہت ضرورت ہے ہم مسلمان ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہماری اخلاق کی حدود کیا ہے اور ہم کس حد تک جا سکتے اور کس حد تک نہیں جا سکتے اور ہمارے اسلام میں ان رشتوں کا کیا تقدس ہے اللہ نے یہ دو مخلوق جو بنائی یہ کس لیے بنائی اور ان کا کس طرح ہم نے ان کو بیلنس توازن لے کے چلنا ہے یہ ماباب پر اس معاشر پر بہت بڑی ذمت داری ہے خدا کے لئے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اپنے آپ کو ایک واش ڈاگ اس معاشر کا واش ڈاگ کی طرح بیہیو کریں ہر چیز پر نظر رکھیں آپ کو جو سب کچھ سم ٹائم سب اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو ایسے نہیں ہوتا میں ڈرگ کی سٹانڈنگ گھروں میں پیرنٹس پیمیٹ دیتے ہیں بچے نے کھانے کی لئے ڈلیوری کرائی ہے تو خدا رہ اپنے رول کو سمجھئے ایک پیرنٹس کا رول اتازہ کا رول معاشرے کے فال پاکستانی کا رول ایک مسلمان کا کردار اور اپنے عرض گرد نگاہ رکھئے کہ کس طرح آپ کے ملک دشمن صرف آپ کے سرطوں پہ وار نہیں کرتے آپ کے اندر وہ کبھی ٹی وی کے ثرو کبھی سوشل میڈیا کے ثرو کیسے گھستے ہیں اور کیسے ضرب لگاتے ہیں ہمارے معاشرے کو اخلاق کی طور پر تباہ کرنے میں ان چیزوں کا کردار ہے جرائم کے بھنڈے میں جو یہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز یہ چیزوں کا کتنا کردار ہے جہاں پہ اس طرح کی چیزیں پرموٹ ہوتی ہیں خدارہ خدارہ جو شیطان کا کام ہے یہ جو اس ٹائم معاشرہ جس تیزی سے جس طرف جا رہا ہے اس کو ہم سب نے مل کے ایزے معاشرہ اپنے اگر کوئی برائی دیکھئے تو اپنی نظر ایک کان آنکھ کھلی رکھیں معاشرے میں ان برائیوں کو پیش نظر رکھیں اور ان کو نہ صرف روکیں ان کے خلاف آواز اٹھائیے آپ کی آواز معنی رکھتی ہے اگر ایک غلط میسج ہم دس جگہ فاؤوٹ کر سکتے تو ایک اچھی بات بھی ہم دس جگہ فاؤوٹ کر سکتے ہیں پلیز میری اس بات کو سن کے میرے اس پرغام کو سن کے اپنی فاملی وں بنانے میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا بہت شکریہ